ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو انتظار تھا اس گھڑی کا کہ کب ہمارا ادارہ دار العلوم دیوبند عید الازحہ کو لے کر اور عربانی کو لے کر حکومت سے مطالبہ کریں تو اس کی خوشخبری میں دینے آیا ہوں ناظرین ریاستی وزیراعلا یوگیاد تیناس سے مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تحوار عید الازحہ کے موقع پر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت کے لیے واضح حکم جاری کرنے اور عربانی کے لیے مویشیوں کی خریداری و فروخت کو لے کر واضح حکم جاری کیا جائیں دار العلوم دیوبند نے یہ مطالبہ کیا ہے پھر کے روز دار العلوم دیوبند کے نائب محتمی مولانا عبدالخالی کی مدرسی نے ایش ڈی ایم دیوبند راکیش کمار سنگھ کے توسس سے وزیر اعلی یوگیاد اتنات کو پانچ نکاتی میمورانڈم ارسال کیا ہے تو ناظرین ہم بتا دے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دلزہ کا تحوار قریب ہے قربانی دین اسلام کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہے ناظرین کرونا انفیکشن کی وجہ سے ملک میں ترہ ترہ کی پاوندی آئید ہے لہذا مسلمانوں کو تحوار کی تیاری میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے میمورانڈم میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایدالہذا کے پیش نظر ہفتہ اور اتوار کی تاریخ میں جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے تاکہ اس تحوار پر اثر نہ پڑے وہیں ایدالہذا کی نماز عیدگاہ میں معاشرتی دورے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی جائے ان لوگ کے باوجود مقام انتظام یا متعدد مقامات پر مویشیوں کو لگانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور قربانی کے لیے مویشیوں کو لانے کے لیے حراسہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں واضح احکامات جاری کے جائیں بازاروں، مالوں، فیکٹریوں اور دیگر اداروں کو خطورت پر معاشرتی دوری کا سرط پر مساجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی اس اقدام سے ملک اور دنیا کو ایک اچھا پیغام ملے گا اور ریاست کا نام پروشن ہوگا بتا دیں کہ عید الازہ کا تہوار تین دن تک منایا جاتا ہے اس سال چاند کے مطابق یہ تہوار اکتیس جولائی یا ایک ماغست سے منایا جائے گا اتر پردش حکومت کی طرف سے کرونا اور دیگر بیماریوں سے بچاؤں کے لیے ہفتے کے آخر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے ایسی صورتحال میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسلمانوں کو قربانی کا عظیم تہوار منانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیچنی کا ماحول ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے وزیر اعلیٰ یوگی عادت تینیات کو ایک میمورنڈم ارسال کیا ہے جس میں عید الازہ کے تہوار سے متعلق واضح حکم تلبی کیا ہے ناظرین یہ جو میمورنڈم دارالعلوم دیوبند نے یہ قدم اٹھایا تو یہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو دارالعلوم دیوبند اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کے متعلق حکومت سے آنکھ میں آنکھ ملا کر باتیں کر رہا ہے تو ناظرین دارالعلوم دیوبند میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کو تا قیامت جاری رکھے شکریہ